کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس سورج کے نیچے جو ہم سے کتنے لاکھ میلوں کے فاصلوں پر ہے صحیح معنوں میں اس کی مسافت اور اس کی دوری کو گننا تو ممکن بھی نہیں کہ کتنی دوری پر ہے وہ سورج لیکن جب اس کی شوائیں اور اس کی کرنے پوری طرح سے پھیل گئی ہوں تو ہمارے لیے اس کے نیچے کھڑا ہونا بہت دشوار ہوتا ہے ہم جا کے سایاں ڈونتے ہیں کہیں سایاں مل جائے ہم وہاں ٹہر جاتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں لیکن ہم اس سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو کبھی بیٹھ کے ہم یہ سوچ لیا کریں کہ قیامت کے دن جب سورج صرف اور صرف سوا نیزے پر ہوگا اتنا قریب ہوگا ہمارے دوستوں کہ ہم سوچ نہیں سکتے جب انسان اس دن اپنے پسینوں میں کچھ اپنے گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے کچھ اپنے سرو تک ڈوبے ہوں گے اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے کیونکہ جب تنہائی میں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں کوئی ریاکاری کوئی دکھاوہ نہیں ہوتا وہ صرف اللہ کی محبت اور خوف میں اپنے آنسوبہ آتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایا نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایا ضرور نصیب فرمائے تو اپنی تنہائیوں میں اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں اللہ کو یاد کریں اور جو اجتماعی مجلسوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا انعام ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ